رازدھانی پتنہ کا ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر داناپور ایس ڈیو ڈی ایس الار کے پد پر کاریرت نیرش کمار کی درندگی کا معاملہ سامنے آیا ہے نیرش کمار کی پتنی جوتی نے ان کے خلاف دھوکہ دڑی و کسی اور محلہ کے ساتھ سنبند بنانے کا معاملہ بتایا ہے نیرش کمار کی پتنی کا کہنا ہے کہ وہ روز گھر پر مار پیٹ کرتا تھا گھر خرچ کے لیے پیسے بھی نہیں دیتا تھا اور دوسری عورت کو اسی گھر میں لا کر رکھتا تھا اس کے بیٹے کو بھی اسے چھین لیا گیا یہ معاملہ لگ بک سات سالوں سے چلا آ رہا ہے نیرش کمار پور بی سی اے کرکیٹر سیلیکٹر بھی رہ چکے ہیں جس سے اس سمیں کچھ آروپ لگنے کے قارن وہاں سے نشکاست کر دیا گیا تھا جوتی کافی زیادہ پریشان ہو چکی اور اس پترکان نگر تھانا محلہ تھانا میں بھی کیس درش کرایا لیکن پرشاسن کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے جسے کی جوتی نے میڈیا سے اپنے بات رکھتے ہوئے نیائے کی گوہار لگائی ہے سات سال سے یہ انسان کا بس یہی کہنا ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ ہم عورت باجی کرتے رہے تم میرے بیچ میں نہیں آؤ ہم تم کو پیسہ ویسا کچھ نہیں دیں گے مارنا پیٹنا ایک کو چھوڑتا ہے دوسرے کو پکڑتا ہے دوسرے کو چھوڑتا ہے تیسرے کو پکڑتا ہے اور اُلٹے مجھے ہی بولتا ہے کہ میں ہی کیریکٹر لیسوں میں ہی پھلانے کو رکھی میں ہی دھکانے کو رکھی میڈے باپ کو مار دی میرا گھر بیچوا دی سارا چیز جتنا بلے میں سب ہم ہی کو دے گا اور اپنے اپنا اپنے آپ کو اگدام مٹی کا ماد ہو بن کے اگدام بیٹھا ہوئے کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں سات سال سے تمہارا ہم جاتی برداشت کرتے آئے جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں تو اپنا پیسہ کو دے کے تم کانون کو کھڑی دے ہو ہر کسی کا مو بند کروا رہے ہو کب تک کب تک ہم اس چیز کو جھیلیں گے اور وہ عورت جو بولتی ہے سنجو شرما سنجو شرما تو ایسی لیڈی کے عورت کے نام پر وہ کلنک ہے اس کو تو جان مار دینا چاہیے بیچ روڈ پر کھڑے کڑ کے اور اس کا ہزبن کتنا موگا ہے کہ گھر میں دو مرد کے ساتھ ایک عورت رہ رہی ہے میرا بیٹا کو جس کو جنم دیئے نو مہین اپنے پیٹ میں رکھ کر اس کو بھی وہ علک کر دی ہم سے کہ میری ممی گندی ہے میرا بیٹا کو ویڈیو ریکارڈنگ سامنے کھڑا کر کے ریکارڈ کرواتا ہے کہ ممی تمہاری گندی ہے بولو اور وہ بولتا ہے یہ سب کیا ہے مجھے تو اس کا جواب چاہیے اس سے نا اب ہم اس کو نہیں چھوڑنے جا رہے ہیں اس کی نوکری جائے چاہے کچھ ہو جو بھی ہونا ہو ہوں ہم کو میری دونوں بیٹی کا فیوچر سیکیور چاہیے تو چاہیے اور اس کے پرتی ایک پیسہ بھی اب ہم کو سوفٹ کارنر نہیں ہے وہ ایس ڈیو آفیس میں ہے ڈی ایس ڈی ڈی پارٹمنٹ میں ہے ڈی ڈی سی کے پوشٹ پہ ہے پہلے یہ ریلوے میں تھا وہاں سے پھر کلکٹریٹ میں آیا یہاں ایک اور کو فس آیا سوان ریکھا سنہا کا وہاں سے یہ اپنا نوٹنکی کرتے کرتے گھر چھوڑ کے بھاگا باپ کو بھائی کو تین بچہ کو چھوڑ کے بھاگا ایک مہینہ ہم جھوپڑی میں رہے ہیں اس سے زیادہ ایک عورت کیا جھے لے گی اور میرے بارے میں پورا میری آٹ سسٹرین لوہ ہے آج کے ریٹ میں کوئی ہم کو جھاکی مار کے بھی دیکھنے نہیں آتی ہے کہ میری بھو جائی جندہ ہے کیونکہ سب جگہی میرا ایمیج خراب کر چکا ہے بلکل خراب کر دیا یہ انسان اور اپنا جھوٹا چھوڑ کو لے کے اور اپنا ایمیج بنا کے آج کے ریٹ میں سب کے ساتھ رہا ہے اور آج ہم بلکل اکیلے ہیں ایک مہینہ سے وہ اس گھر کی طرف دیکھی گھر میں تالہ بند کر کے رکھتا ہے ایک پیسے کا بھی خرچ نہیں دے رہا ہے جو پیسہ ساٹھ سٹھ جا روپے کماتے ہو نیراج کمار تم کیا کرتے ہو بیوی تمہاری کریکٹر لے سے بیوی تمہاری گھر بیچوا دی بیوی تمہاری یہ کی بیوی تمہاری وہ کی آرے تم ساتھ سال سے مکو پیسہ نہیں دے تم کیوں نہیں اپنا گھر بنایا بلکل فیبرری میں یہ اس کا اسٹنگ آپریشن بھی ہوا تھا یہ کرکٹ کو بھی نہیں چھوڑا جس کو یہ پوجا کرتا تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا اس میں بھی دھاندھلی کر کے بیٹھا پیسے کا گون کا ماملہ تھا اس پہ ستر لاکھ روپے کا اس میں بھی سب کا ہاتھ پیٹ جھوڑ کے نہیں یہ سنجو شرمہ اور آجیب شرمہ سے مل کر اور یہ سارا اس کا راجنیتی رشتہ تھا کہاں سے پیسہ لینا ہے کھیل کے نام سے ایک نوکڑی والا کے نام سے ریلوے میں نوکڑی لگانے کے بہانے سے اس سے ہی پیسہ لے کے رکھا ہے ڈھائی لاکھ روپے وہ گھر پہ ایک دن گالی گلوز دیا اس کو ہم گالی گلوز دیا ارے اس کو ہم بہت بچائے ہیں بہت بچائے ہر کسی سے لیکن یہ انسان بچانے کے لائک نہیں بیچ چوڑا پہ جھوٹا مارنے کے لائک ہے یہ انسان نفرت ہے ہم کو اس انسان سے اور نفرت کرتے ہیں ایک ہجار بار کچھ بھی نہیں میم ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں مدد یہ بتائیے یہ کیا بات ہوئی ایک عورت تین بچے کو لے کے دو بچے بیٹی کو لے کے تمہارے دروازہ پڑھائی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہاں سے نیراج ہم لوٹے مننو ماراج کے پاس گئے ہیں وہاں اپلیکیشن دیئے ہیں کوئی ڈی سیبنگ نہیں سٹی ایس پی کے پاس بھی گئے ہیں وہاں بھی اپلیکیشن دیئے ہیں وہاں بھی کچھ بھی ہیں ایس سپ کے پاس گئے ہیں وہاں بھی کچھ بھی نہیں ڈی ایم سے ملنے کا کوشش کی ہے وہ بھی ہم نہیں مل پائے ایک اکیلی اور ہم کیا کریں گے اور یہ سارا جگہ یہ اپنا یہ مر جانا چاہیے نیراج کمار اور سنجو سرما تم تم کو دبیچ روڈ پر جندہ جلا دینا چاہیے تمہیں ایک ماس اس کا بیٹا کو تمہا لکھی ہو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کانون تو خیر پیسہ کم آ رہا ہے تو کانون پر آج کے لیٹ میں مغلی اٹھائیں گے کانون جہاں پیسہ ہے وہی کانون جھگتا ہے کانون ایک گری باڑت کے لیے کانون نہیں ہے آج کے لیٹ میں ہم ایک ایک روپے کے لیے ترس رہے ہیں تھانا پربھاڑی اس سے میں ایک سنہا جی کر کے تھے پترکارنگر تھانا میں ریسینٹل ہم گئے تھے یہ فیبروڑی میں میری نہیں اپریل میں میری بیٹی کو مارا تھا یہ تو اس بھی آپ میں بھی گئے تھے اور آج سے پانچ دن چار دن پہلے بھی وہ ریکارڈنگ میرے پاس ہوگا وہ آپ لوگ کو سنائیں گے اس دن بھی ہم تھانا کو بلائے تھے تو آیا کے مو دیکھ کے تھانا والا چلا گیا کچھ بھی ہلپ نہیں کیا میرا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کبھی نہیں ہوا مجھے انصاف ملے اور اس لڑک اور اس عورت کو سکت 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 سجا ملنا چاہیے کہ ایک عورت سے ٹکرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم کو مولتا ہے تمہارا ٹھیکہ لے کے رکھے ٹھیکہ رہے ہیں جو سرما کا لے کے رکھا ہے تو جندہ جلا دینا چاہیے بیچ چوڑا ہاں پر تم بیسی کا سیلیکٹر ہے کیوں تم کرکیٹ کو بھی نہیں چھوڑا تم گھر پڑی بار کو بھی نہیں چھوڑا تم ماں باپ کو نہیں چھوڑا باپ کو لے کے آیا تھا نا جس سے میں پانچ مہینے کا پینشن اس کے باپ کا ایکاونٹ میں ہم چھوڑ کر آئے تھے ایک لاکھ روپے باپ سے لے لیا اور باپ کو بھی یہ مار دیا تین مہینہ باپ اس کے پاس جندہ نہیں رہے اور ہم ہی کو بولتا تھا میرے باپ کو مار کے جان مار دی جان مار کے ہڈی گھڑی توڑ دی جبکہ یہ میرے پگلے والے جیٹ جی ان کو مار رہے تھے پاپا تو ہم ہاتھ روکے تھے تو یہ میس پلیس ہو کے گر گئے تھے نیچے ان کا کولے کا ہڈی ٹوڑ گیا تھا اس میں بھی ہم ڈھائی لاکھ روپے لے کے آپریشن کروائے ہیں کرجا پینچہ لے کے ہر کچھ کیے لیکن یہ آدمی بھیق مانگ کے بھیق مانگ کے کوئی کچھ دے رہا ہے کوئی کچھ دے رہا ہے کوئی کچھ دے رہا ہے دو دن سے ہم نوکری جوائن کیے ہیں تین سو دو میں دیدی رہتی ہے وہ ہم کو نوکری جوائن کروائی ہیں تو ہم نوکری جوائن کیے ہیں نہیں تو میرا بیٹا میرا میری بیٹی سے بے گئے کلو آلو کے لئے ترز گئی ہیں کون کرے گا ہم کو روتے روتے میرا کانسو سوکھ گیا اور اس آراد پھون کرتی کہ کہاں بھیجے نیداش کمار کو کہاں بھیجے ابھی آج کے ریٹو بھی آپ جائیے ریپورٹر کو لے کہ آپ کو وہیں ملے گا نیداش کمار اسی کیا ہے وہ ہم کو انساف چاہیے اور اس دونوں کو اور اس کے حس بین کو بھی راجیف شرما کو بھی سکت سکت سجا ملنا چاہیے اور اس کے لئے ہم کو جو کرنا ہوگا ہم وہ کام کریں گے اس کا اور بھی ویڈیو ہے اس کا گنڈا سے گنڈا ویڈیو میرے پاس ہے وہ سب ہم نہیں دے رہے ہیں میڈیا کو اگر سمحل نہ ہے تو سمحل جانے تو وہ سب میڈیا بھی کو بھی ہم وائرل کر دیں گے وہ سب ویڈیو بھی دے دیں گے ہم بس مجھے انساف چاہیے نیرش کمار جوتی سینا تین بچے ہیں بیٹا کو تو خیرم ایک سال سے دیکھے ہی نہیں ہے بیٹا تو ہاں ہاں باتیں ہم سے ابو کیا کو پرچی سر ہمارے جو راحول ہیں یہ ہمارے سر کے بیٹے ہیں چاہتی مائیس ہیں اگر کی ایسی دکارتی سب چاہتے ہیں یہ سر کشن میں میں نے بہت ہی تھی تھی باتا کہیں کہ بیسیکلی لڑکا دیلی میں رہتا ہے یا یہاں رہتا ہے کن دیلی دیلی میں رہتا ہے ساری چیز ہم کو یہاں بنا مانا پڑے ہیں سکول نائمیشن بیہار مارک سیٹ ساری چیز ہمیں چیز ہوتا ہے جو بیسی صحیح کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں کا رکیمیشن بیہار کا ہی ہونہ چیز ہی ہے کھلاڑی کے چین سے پہلے بیہار کرکٹ اسوسییشن کے سیلیکٹر نیرش کمار نے سب کچھ صحیح دکھانے کے لیے کچھ آپچارکتائیں نبھانے کی بھی دلیل دی کیا کہا کرنا پڑے گا یہاں رہی سیشن کرنا کرکٹ اس کی مجھے اس کے بعد خلانہ مجھے اس میں نام ڈالنے کے بعد وہ پورا اپنا اپنے بیرجوخی بنے گا جس ہیں سیلیکٹرن کمیٹی بیٹھے گے آپریشن کلین بولڈ میں نیرش کمار نے دعویہ کیا کہ وہ باہری کھلاری کے سارے دستاویز بنوا کر بی سی سی آئی سے بھی منظوری لے لیں گے باتچیت آگے بڑھی تو نیرچ کمار نے بتایا کہ 5 لاکھ روپے کے علاوہ 35 لاکھ روپے بیہار کرکٹ ایسیشن کے سچو روی شنکر کو دینے ہوں گے ہم پہلے پہلے پیمنٹ کر رہے ہیں تم میں پیمنٹ کو کرا ہی رہے ہیں اب بتاؤ تو سہی ہمارا کی پناہ ہے مارکی تو چھوڑ دو ہمیں مجھے کہ میں دانتا ہوں کوئی خون کی اپن امیرے جیسا ہے 35 ابھی بیارتر کو مارکی میں تارچی جو دیکھ رہا ہوں یہ 35 روی شنکر بھیجا وہ ہمکو دے دینے سے ہمارا سارا کام 35 روی شنکر بھیجا اس پردہ پاس سے ساف ہو گیا کہ دوسرے راججے کے کرکٹر کو بیہار کی ٹیم سے رنجی کھلانے کے لیے 35 لاکھ روپے سیدھے سچیو کو اور 5 لاکھ روپے دوسرے کاموں کے لیے چکانے ہوں گے